اپنے خباروں میں بھی پڑھ رہے ہوں گے اور ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک کرونا کا نیا ویرینٹ آیا ہے اومیکرون کے نام سے اور اس کی وجہ سے دنیا کے کئی راقوں کے اندر بڑی تیزی سے کرونا دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر بھی اس کی ڈیٹیکشن کر لی گئی تھی آج سے کچھ ہفتے پہلے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اس کی تھوڑی آپ کو تفصیل بعد میں بتا دیں گے لیکن ہماری جو اہم بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اچھا یہ پھیل تو رہا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے ظاہر ہے پہلی بات تو ایک کومن سینس حفاظتی تدابیر ہے ماس پہنے زیادہ بھیڑ والی جگہ پہ اگر آپ کو بہت ضروری کام نہیں ہے تو مہا جانے سے گریز کریں رکھیں کہ جو ہم نے بارہ سال سے اوپر عمر کے بچوں کے لیے بھی بیکسینیشن کی ہدایات دیوی ہیں تو بچوں کو اگر زیادہ بیماری نہ ہو اور ہمارے پاس شواہد آئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس عمر کے بچوں کو بارہ چونہ پندرہ سال کے بچوں کو بھی بیماری ہوئی ہے اور کچھ کیسز میں شدید بیماری بھی ہوئی ہے ان کو ضرور ٹیکہ لگائیں کیونکہ اگر وہ زیادہ بیمار نہیں بھی ہوتے اور فیصل آپ کو آگے دکھائیں گے کہ زیادہ عمر کے لوگوں کو کیا خطرہ ہوتا ہے وہ باہر جاتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو گھر کے اندر جو بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو بھی لگانا ضروری ہے اب میں تھوڑے پاکستان کے آپ کو عداد و شمار بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی صورتحال جیسے میں نے آسے کو دو دن پہلے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بڑے بازے شواہد آگئے ہیں کہ ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے واضح نشان آپ مدراتے ہیں وہ مذبت شرعہ جو صفر اشاریہ سات صفر اشاریہ چھے صفر اشاریہ آٹھ فیصد بہت عرصے تک ہمارے چلتی رہی کئی ہفتوں تک وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت چھوٹے سے عرصے کے اندر پڑی تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور دو گناہ سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور کل ایک اشاریہ آٹھ فیصد مذبت شرعہ تھی اور اس ہفتے کے جو پہلے تین دن ہے اس میں ایک اشاریہ چھے فیصد جو ہے وہ رہی بنسبت آج سے دو ہفتے پہرے سے اسی طریقے سے کیسز جو ہے اس کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً تین گناہ کیسز ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک اور چیز ہے جو خصوصی طور پر وہ لوگ جو بڑے شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے پیغام ہے ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑے شہروں میں گنجان آبادیوں کے اندر رہنے والوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کرونا کے کیسز وہی پہ نظر آتے ہیں اگر آپ پچھلے سات دن کی عوصت دیکھیں تو صرف کراچی اور لاہور جو ہیں ساٹھ فیصد کیسز ہمارے صرف ان دو شہروں سے پورے ملک کے ساٹھ فیصد کیس صرف ان دو شہروں سے آ رہے ہیں تو خصوصی طور کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ان بڑے شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ فوری طور پر اپنے قریبی ویکسیلیشن سینٹر میں جائیں اور اگر ویکسین نہیں لگائی بھی تو ویکسین لگوائیں اور اگر ایک ڈوز لگوائی بھی ہے اور دوسری ڈوز کی ٹائم ہو گیا ہے چار ہفتے گزر گئے پہلی ڈوز کو تو وہ ضرور